ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں طرف کروٹ لے کر سوتے تھے اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے یقیناً بہت سارے فائدے ہوں گے لیکن سائنس ابھی چند ایک فائدوں تاکہ پہنچ سکی ہے ابھی تک رسر سے کچھ چیزیں جو اس طرح سونے میں سامنے آئی ہیں جس کے بہت سارے فائدے ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ چیزیں سائنٹیویکلی پروو بھی ہو چکی ہیں ملائشیا کی یونیورسٹی میں ہونے والی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ دائیں طرف کروٹ لے کر سوتے ہیں ان کا میدہ اوپر کی سائیڈ پہ رہتا ہے کیونکہ نارملی ہمارے جسم میں جو میدہ ہے وہ آپ کے پیٹ کے بائیں حفظے میں موجود ہے اگر آپ دائیں سائیڈ کو کروٹ لے کر سوئیں گے تو میدہ اوپر کے سائیڈ پہ رہے گا جس کی وجہ سے جو لوگ دائیں سائیڈ کو کروٹ لے کر سوتے ہیں ان میں خوراک اچھے سے حضم ہوتی ہے کیونکہ میدہ اوپر بوجھ کم ہوتا ہے دوسری چیز جو لوگ انسانی جسم کی اندرونی ساکھ کو سمجھتے ہیں انہیں اس چیز کا بخوبی علم ہے جو کہ میں عام لوگوں کو آسان الفاظ میں بتانا جاؤں گا کہ ہمارے جو پٹے کی نالی ہے جو کہ خوراک کی چھوٹی آنٹ کے اندر کھلتی ہے وہ خوراک کی نالی کے بائیں جانب کھلتی ہے لہٰذا اگر کوئی شخص دائیں جانب کروٹ لے کر سوئے گا تو وہ پٹے کی نالی جو ہے وہ اوپر کی سائیڈ پہ آئے گی جس کی وجہ سے جو پٹے کی رتوبتیں ہیں وہ آسانی سے آپ کی چھوٹی آنٹ میں جائیں گی اور پٹے کی رتوبتیں جو کہ آپ کو پتا ہے وہ آپ کے جو کولیسٹول ہے اور چکنائی ہے اس کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے لہٰذا دائیں طرف کروٹ لے کر سونے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ پٹے کا مواد آسانی سے چھوٹی آنٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ آپ کے جو کولیسٹول ہے یا چکنائی والی چیزیں جو آپ نے کھائی ہوتی ہیں اس کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے انسانی جسم میں جو دل ہے وہ آپ کے بائیں طرف مجود ہے چھاتی میں جو لوگ دائیں طرف کروٹ لے کر سوتے ہیں ان کا دل اوپر کی جانب ہوتا ہے لہٰذا دل میں خون کا جو بہاؤ ہے وہ بھی آسان ہوتا ہے اور دل سے جو خون کی پمپ پورے جسم میں جا رہا ہوتا ہے وہ بھی آسان ہوتا ہے اسی وجہ سے دائیں طرف کروٹ لے کر سونے سے دل کے جو پٹے ہیں ان کو کام کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اور جو پورے جسم کو خون کی سپلائی ہے وہ آرام سے جاری رہتی ہے اور یہ تیسری چیز ہے جو کہ اس ریچرچ میں سامنے آئی ہے اور چوتھی چیز جو کہ میرا اپنا مشاہدہ ہے شاید آنے والے دنوں میں سائنس اسے کبھی ثابت کرے وہ یہ کہ ہماری سانس کی نالی نیچے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے ایک دائیں پھپڑے کے لیے دوسری بائیں پھپڑے کے لیے دائیں پھپڑے کی نالی سائز میں چھوٹی چھوڑائی میں بڑی اور پھپڑے کے اندر نسبتا سیدھی اور عمودی سمت میں داخل ہوتی ہے اسی طرح بائیں پھپڑے کی جو سانس کی نالی ہے وہ سائز میں لمبی مٹائی میں چھوٹی اور نسبتا متوازی یا ہوریزنٹل ہوتی ہے لہٰذا جو شخص دائیں سائیڈ کو کروڑ لے کر سوئے گا اس میں دائیں پھپڑا نیچے آئے گا لیکن سانس کی نالی کا چھوٹا کھلا اور لمبائی کے روح ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں زیادہ آسانی ہوگی لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ دائیں طرف کروڑ لے کر سوئیں تاکہ سواب اور صحت ایک ساتھ حاصل کر سکیں شکریہ